اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب میں نے پہلی بھی ایک پیپر اپلوڈ کیا تھا کمپلسٹر انگلیش پارٹ وان فورٹین ٹوئنٹی تھری کا اور ابھی میں یہ دوسرا پیپر اپلوڈ کر رہی ہوں اور اسی طرح مزید اور پیپرز اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ کی تیاری اچھی سی ہو سکے ٹھیک ہے اچھا تو چلتے ہیں ہم پیپر کی طرف جو کہ سو مارکس کا ہے تو میں ابھی پہلا قویشن آپ لوگ کے لئے پڑھتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہے اچھا what is the difference between difference مطلب فرق کیا فرق ہے strong and weak expressions of certainty and uncertainty مطلب کہ certainty مطلب ایک چیز کا آپ کو یقین ہو اور uncertainty کا مطلب ایک چیز کو آپ کو یقین نہ ہو تو ان میں کیا فرق ہے اور جب ہم اپنے expressions بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ strong expressions ہم کیسے بتاتے ہیں اور weak expressions ہم کیسے بتاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں کسی چیز کی یقین ہو تو اس کی ہمیں یعنی strong یعنی زیادہ جب ہمیں زیادہ یقین ہو اور اگر ہمیں کم یقین ہو تو وہ کیسے بتاتے ہیں اور uncertainty کا بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی یقین نہ ہو تو ہم اس پہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں sentences میں ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں یہ بتانا ہوگا elaborate your answer with the help of relevant examples اچھا اس میں ہم نے examples کے ساتھ بتانے ہوں گی کہ پہلے تو آپ نے certainty اور uncertainty کی definition لکھنی ہے کہ certainty کیا ہے اور uncertainty کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو explain کرنا ہے کچھ examples کے ساتھ ٹھیک ہے اب جیسے کہ certainty کیا ہے certainty یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پورا اعتماد ہو پورا مکمل طور پر اعتماد ہو پورا یقین ہو اس کو کہتے ہیں certainty ٹھیک ہے اور uncertainty کیا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی یقین نہ ہو ٹھیک ہے surety نہ ہو اس کے بارے میں تو اس کو پھر کہتے ہیں یعنی غیر یقینی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں uncertainty یہ لکھ کر پھر آپ نے کچھ examples دینے ہیں جیسے ایک example میں آپ کو دے دوں گی ایک sentence بنا کر کہ for example will he pass the exam کیا وہ exam pass کرے گا اب آپ نے اس کو ٹھیک ہے certainty میں کیسے کرنا ہے کہ آپ کو جیسے for example آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ exam میں pass ہوگا آپ نے کیا کہنا ہے yes i am absolutely sure یعنی مجھے یقین ہے پوری یقین ہے ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں no i am absolutely sure he won't مجھے پورا یقین ہے وہ نہیں کر سکتا وہ pass نہیں ہو سکتا ملکہ کسی چیز کے بارے میں آپ کی یقین ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ pass ہو سکتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ yes i am absolutely sure یا yes of course ٹھیک ہے یوں کر کے یا i am quite sure ملکہ یہ جو words ہیں quite sure absolutely of course definitely yes i am definitely sure so یہ جو words ہیں یہ آپ کی یقینی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ pass ہوگا اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے ملکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ pass نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے no i am absolutely sure کہ وہ pass نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی certainty اب اسی کو اگر ہم یہ کہیں کہ اب آپ نے انسانٹینٹی کو اس میں کیسے کرنا ہے کہ جیسے کہ for example آپ سے کوئی پوچھے will he pass the exam کیا وہ exam پاس کرے گا تو آپ کہیں گے کہ it's possible but i doubt it یعنی possible ہے لیکھ مجھے شک ہے یا i suppose یا مجھے یعنی یعنی sureness نہیں ہے آپ کو کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن آپ کو جب کام کی surety ہو کہ ہاں یہ واقعی میں exam pass کر سکتا ہے یا ہاں یہ واقعی میں exam pass نہیں کر سکتا آپ کی اس چیز کی یقین ہے کہ وہ بندہ exam pass نہیں کر سکتا تو یہ uncertainty میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی wording سے کہ absolutely sure quite sure یا of course یا definitely sure تھی یا یہ ہوتے ہیں چلے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کے طرف write a letter of apology apology مطلب کہ معافی مانگ to one of your uncle آپ کے uncle میں سے ایک کو آپ نے letter لکھنا ہے جس میں معافی مانگتے ہیں and explain the reasons for not being able اور وہ آپ کے ساتھ letter share کرتی ہوں جو میں نے لکھا ہے یہ letter ہے جو میں لکھ چکی ہوں اس کو میں لکھا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو اسی سے screen short لے کر save کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہو اچھا اگر آپ چاہتے میں اس کو بھی آپ کے لئے میں پڑ سکتی ہوں تو یہ ایسے لکھا ہے examination hall abc پہ آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے اور پہ dear uncle i am extremely sorry for not helping you in the time of your need یعنی مجھے بہت sorry ہے بہت شدت سے سوری میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی time پہ میں نے آپ کی جب آپ کو ضرورت نہیں ہیلپ نہیں کی unexpectedly یعنی ایک چیز آپ کو expect نہیں ہو آپ کو پتہ نہیں ہو لیکن اچھانک سے آپ کو ایک کام دیا جائیں اچھا یہاں پہ تو میں نے اس کو excuse کرنے کی لیے یہ والا میں نے بات کی ہے آپ کو میں نے یہ ریزن بتائی کہ میں نے کس وجہ سے ان کی ہیلپ نہیں کی آپ کو اس بھی ریزن اٹھا کر لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آفیس میٹنگ کی ریزن بتائی ہے تو میں نے کہ I was attending an important office meeting that day کہ اس دن میں بہت ضروری آفیس میٹنگ بنانا جگہ پر تو ان کی جگہ پر میں گیا کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تے کہ وہ یہ meeting attend کر سکے تو اس ویسے انہوں نے مجھے اپنی جگہ رکھ بیجا تھا I hope you understand my situation and forgive me مجھ امید ہے کہ آپ میرے حالات کو سمجھے ہوں گے اور مجھے معاف کریں I won't sorry it won't happen again اور یہ دوبارہ نہیں ہوگا yours lovingly اور اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کماز وغیرہ فلسٹو پہ اس پہ آپ لوگ نے دیان دینا ہے آپ کوئی بھی ریزن بتا سکتے ہیں کہ کس بھی ریزن سے آپ نے ان کی ہلپ ٹائلوگ یعنی مقالمہ باتچیت کو کہتے ہیں between you and your friend آپ اور آپ کے درمیان جو مقالمہ ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے اور سوشل میڈیا کے بارے میں بتانا ہے یعنی بچوں پہ مشکت کریے جا رہے ہیں جو مزدوری کی جا رہی ہے اس کو اگاہی جو دے رہی سوشل میڈیا اس پہ آپ نے ایک باتچیت کرنی ہے باتچیت لکھنی ہے جو آپ کے اور دوست کے درمیان ہو رہا ہے تو یہ سمپل ڈائلوگ ہیں جیسے آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ اپنا friend کا نام لکھ دیں گے تو آپ یسے ڈائلوگ ہوتے ہیں پھر آپ نے کیا اویرنس بتائی جارہی ہے کیا اگاہی دی جارہی ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں بچوں کی مشاکت کے بارے میں مزدوری کی بارے میں صحیح ہے تو اس میں آپ دونوں آپ نے یہ ڈائلوگ سے تیار کر دینا ہے تو یہ دس نمبر کا ہے تو آپ نے اتنی ڈائلوگ لکھ دینے ہیں جیسے ملعب کے کچھ دس پوائنٹ سی لکھ دے ٹھیک ہے اچھا چلتے اب ہم نمبر فور کی طرف قوشن نمبر فور ہے کریٹیکلی ریفلیکٹ کریٹیکلی ملعب تنقیدی طور پہ ٹھیک ہے ریفلیکٹ ملعب کے اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے پاکستانی سوسائٹی سٹرکچر کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی مویشرتی دانچے پر آپ نے تنقیدی غور کرنا ہے اور دس حقائق لکھ ہے اور دس اوپین یعنی جو رائے ہوتی ہیں پاکستانی مویشرتی دانچے کے بارے میں یہ آپ نے لکھ دینے ہے اچھا چلتے اب ہم نیکس سوال کی طرف جو کوشن نمبر فائف ہے یہ آپ کو سنٹنسز دیئے گئے ہیں اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرانڈ پرمیشن مطلب کے اجازت دینا اور ریفیوز پرمیشن مطلب کے منع کر دینا اب جیسے یہ پانچ سنٹنسز ہے اس میں سے نمبر ٹھو کو دیکھ اپ کی گاڑی چاہتا ہے کہ وہ لے ایک ہفتے کی لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے گرانڈ پرمیشن میں کیا کروگی کہ آپ میری گاڑی ایک ہفتے کی لئے لے جا سکتے ہیں پھر سیکن آپ نے کیا کرنا ہے ریفیوز پرمیشن آپ نے منع کر دی نا ہے تو آپ نے منع کیسے کرنا ہے کہ sorry یا i'm sorry but i cannot give you car یا کوئی بھی reason بتا سکتے لیکن آپ start کر کرنا ہے i'm sorry but اور آپ نے وجہ بتا دی نہیں ہے یوں کر دی نا ہے آپ نے 5 sentences ان سب میں آپ نے ایسی ہی لکھ ٹھیک ہے تو grant permission بھی کرنا ہے اور refuse permission بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے کرنا ہوگا یہ سوال اچھا اب ہم نیکس سوال کے طرف جاتے ہیں نمبر 6 suppose you are required to interview a famous pakistanی cricketer first کریں اب ایک مشہور pakistanی cricketer سے interview لے رہے ہیں write 10 questions اور 10 ایسے سوال لے کے you will ask him to get maximum information آپ ان سے جب پوچیں گے تو ایسے 10 سوال لے کے جو آپ ان سے پوچھنا چاہیں گے تاکہ آپ ان سے maximum یعنی زیادہ سے زیادہ information لے سکے معلومات لے سکے about his personal اس کی ذاتی and professional life اور اس کی جو professional life ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ information لے سکے ٹھیک آپ نے کوئی سے بھی دس سوال جو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نے وہ سوال لکھ دینا ہے ٹھیک جو اس کے ذاتی life سے بھی related ہو اور اس کے professional life سے بھی اوکے تو یہ سوال بھی ہو گیا اچھا اب نیکسٹ سوال ہے write a paragraph to describe the personality of your father یعنی کہ ایسا paragraph لکھتا ہے جس میں آپ نے اپنے father کی وضاحت کرنی ہے make use of appropriate sequence markers یعنی کہ اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے to make your paragraph both cohesive and coherent کہ نظر آئے کوہی سے و کوہی رن کا مطلب ایک ہی ہے ملک کے understandable یعنی کہ اس کو سمجھ نے میں آ جائے ملک جو پڑھنے والا ہو تو اس کو ترتیب سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نیکسٹ سوال ہے write an essay about 250 to 300 words on the following topic اس topic پہ آپ یہ topic ہے industrialization and its impact on environment یعنی کہ صنعتی اور ماحول پر اس کا اثر اس کے بارہ میں آپ نے لکھ دینا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے اور انشاء اللہ میں نیکسٹ پیپرز بھی لے کر آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گی تو انشاء اللہ آپ لوگ کی تیاری ہو جائے کی